تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرین اسمبلی جانے کو تیار ہیں اس میں اسمبلی کے اجلاس میں تمام اس شرکت کرنے کو تیار ہیں کوئی گارنٹی دے دے کہ گرفتاریاں نہیں ہوگی ہمارے میموران کی مجھے چھوڑی مجھے نہ دیجئے لیکن خود انہوں نے پلان کیا ہوا چونکہ بجٹ بھی پاس کرانا تھا یاد ہوگا پچھلے سال پانچ گھنٹے کی ہم نے بجٹ پر بحث کی تھی میری سپیچ تھی اس گو کہ اس کے بعد میں جو بکڑ لیا گیا تھا لیکن پانچ گھنٹے بجٹ سپیچ کی تھی ہم نے بجٹ سندھ کے معاملات کے اوپر ہائلائٹ کیا تھا سندھ کے ایشیوز پر بجٹ کا ایک پورا پوسمارٹم کیا تھا تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے سب کچھ نہیں کیا ویسے بھی سندھ اسمبلی کا رواج یہ رہا کہ پیپلز پارٹی جو سی او ڈی پر عمل کی بات کرتی ہے نہ اس پورے پانچ سال میں سندھ میں کوئی آہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے پاس رہی نہ سٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی اپوزیشن لیڈر رہا تو یہ تو اپنی کب تک چلے گا یہ کل جو غیر آئینی غیر قانونی رولز کی خلاف وردی رول نمبر ٹوئنٹی فائیب کہتا ہے ہماری رولز اپروسیجر کا کہ اگر آپ نے کسی کو ہٹانا ہے تو اس کے لیے سگنیچرز کرائیے ممبرز کے اور اس کے بعد وہ ممبرز کے اختیار ہے کسی وقت بھی چینج ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ اسمبلی کے اندر کوئی قرارداد لیا ہے آئیز نوز کر کے وہ غیر قانونی ہوگا اگر ایسا کوئی حرکت کریں گے تو ہم انشاءاللہ عدالتوں کے دروازہ کٹائیں گے معیشت کا پیہ بھی گھومے گا مزدور بھی سر اٹھا کے جئے گا کھیتوں میں ہریالی لہرائے گی کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ دیکھئے خصوصی نشریات مشن معیشت بود کے روز ایک بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے